اسلام علیکم دوستو ویلکم ہے آپ کا شمس طبریز یوٹیوب چینل میں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو فری کا کورس سٹارٹ کروایا ہوا ہے ٹیکنیکل انیلسز کا آپ کو پتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ جو بھی ٹریڈ لیتے ہوں گے وہ ریورس چلی جاتی ہوگی ان کو لاؤس ہی ہوتا ہوگا نائنٹی پرسنٹ لوگ ٹریڈ میں نقصان ہی اٹھاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ یہ ٹیکنیکل چیزیں سیکھتے نہیں ہیں ٹیکنیکل کورس کرتے نہیں ہیں تو یہ کورس کوئی میں پیسے چار نہیں کر رہا فری کا کورس اپنی کمیونٹی کے لیے کروا رہا ہوں کچھ دنوں تک کروا ہوں گا اس کے بعد یہ ویڈیو دا آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گی کیونکہ بہت جو ہے امپورٹنٹ کورس کرا رہا ہوں اسے کو فری میں جو ہے کر لیجئے آپ کی ٹریڈ جو ہے آپ کو پروفٹ دیتی رہیں گی ساری لائف جو ہے آپ کو پروفٹ دیتی رہیں گی کل میں نے ایک موٹیویشنل ویڈیو بھی دی 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 کہ نائنٹی پرسنٹ جو امریکہ میں لوگ ہیں ٹریڈ سے کماتے ہیں تھرٹی پرسنٹ انڈیا میں ٹریڈ سے کماتے ہیں اگر اب کرپٹو کی بات کریں تو اگوانستان میں بھی ایسی جو ہے ارگنیزیشنز آ رہی ہیں جو دو دو سو ڈالر دے کے ایک کیمپ لگا رہی ہیں وہاں پہ ٹریڈ زگا لیا ہے لوگوں کو کہ یہ دو سو ڈالر ہے اس سے آپ یہ ٹریڈ لگیں اس سے اس طرح ٹریڈ لگیں اور وہ خود سیکھ رہے ہیں اور اپنی جو ہے لائف کو بہتر بنا رہے ہیں تو آپ کو فری میں اپورچنلٹی مل رہی ہے اس کو مس مت کیجئے اگر آپ مس کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی مردی ہے آپ کو میں نے آل ریڈی بتایا ہوا ہے کہ ائرڈوپ کے ویٹ میں مت بیٹھئے ائرڈوپ جیسے بھی جو بھی آ رہے ہیں فری کے وہ آپ کو دیتا جا رہا ہوں جو کہ ہمارے پاس ریال آ رہے ہیں وہ ہی دیتا جا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ ایسے ویٹ کرتے رہیں گے صرف ائرڈوپ کا تو آپ باقی چیزیں سیکھ نہیں پائیں گے کرپٹو میں آپ پروفٹ گین نہیں کر پائیں گے کیونکہ ائرڈوپ آج کل بیئر مارکٹ جیسے سٹارٹ ہوتی ہے ائرڈوپ کم ہو جاتے ہیں بلش مارکٹ جیسے سٹارٹ ہوگی تو ائرڈوپ بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے پھر آپ کو ائرڈوپ ملتے جائیں گے ابھی کہ یہ فری کورس مس مت کیجئے یہاں پہ اگر میں آپ کو اپنے لیپ ٹوک کی سکرین پہ دکھاؤں تو یہاں پہ اگر پلی لسٹ میں آپ آتے ہیں تو یہ ساری جو ہیں آپ آئیں گے میں نے فنڈامنٹلز کا کلا لیا ہے ویسے تو آپ کو فنڈامنٹلز بھی آنے چاہیے کسی بھی کوئن کا آپ کو فنڈامنٹ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو ٹیکنیکلز مل جائے گا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تقریباً جو ہے ابھی میں نے چار ویڈیو ہی بنائی ہیں ابھی جو ہے آپ کو اس کی کافی ویڈیوز ملنے والی ہیں آج جو ہمارے پاس کینڈل سٹک کا پیٹرن ہے یہ میں انڈ کرنے جا رہا ہوں پہلے آپ کو سپورٹ ریزیسنس بتا دیا اس کے بعد کینڈل سٹک میں نے آپ کو سٹارٹ کروائی تھی اور باقی کل چار بتائی ہیں آج جو ہے ایک میں آپ دو کینڈلز اور آپ کو بتانے جا رہ ابھی آپ کو اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوگا شاید یہ چیزیں آپ کو پتا بھی ہوں کیونکہ سٹارٹ ہے نا بیسک سے کچھ لوگوں کو یہ بھی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے آگے آگے جیسے آپ چلتے جائیں گے آپ کو ٹریڈ جیسے ہم لینا سٹارٹ کریں گے لائف پروفٹ ہوں گے آپ کو زیادہ مزہ آتا جائے گا تو ابھی جو ہے یہ بیسک چیزیں سیکھتے جائیں گے تاکہ آگے آپ کو مشکل نہ آئے جب ہم جو ہے اپنا ایڈوانس کی طرف بنیں اپنے ایڈو داخل ہوں تو آپ کو کوئی بھی مشکل پیچھنا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہمارا جو ہے فورتھ پارٹ ہے اسی سیریز کا ٹیکنکل انیسز کورس کا تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو ڈھونڈ کے بھی دکھاؤں گا کیونکہ جو میں بات کروں گا یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ کینڈل کس طرح ورک کر رہی ہے یا کس طرح جو ہے ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کون سی آج کینڈل کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک کینڈل ہے ہمارے پاس آج سپننگ ٹوپ کینڈل سٹک پیٹرن یہ کس طرح ہوتی ہے یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ہوتی ہے ہمارے پاس اس کا جو باڈی ہوتی ہے وہ بلکل چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کی وکس جو ہوتی ہیں وہ اس کی باڈی کی دو سے تین گناہ ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی وکس آپ کو جو ہے نظر آ رہی ہوں گی اس کی بھی اس کی بھی یہاں سے مطلب کہ اس کا کیا ہوت ہے کہ اوپننگ ہوئی کلوزنگ ہوئی تو یہ ہوئی بلکل قریب قریب اس کو بیر نے بھی سٹارٹ کیا مطلب کہ کھینچنا کے مارکٹ ڈمپ ہو جائے اور بلز نے بھی اس کو سٹارٹ کیا کہ مارکٹ جو ہے اب کی طرف چلی جائے لیکن ان کے درمیان کوئی جو ہے ڈسیجن ایک نہیں ہو پایا اور مارکٹ دوبارہ درمیان میں آ کے ہی وہی جہاں سے اس نے اوپننگ کی تھی وہیں پہ قریب قریب کلوز ہو گئی تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سپننگ ٹوپ کینڈل سٹک پ مطلب کہ نہ بلز کی چلی نہ بیرش کی چلی جہاں سے مطلب کہ کینڈل سٹارٹ ہوئی تھی وہاں پہ آ کر اٹھ گئی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرش سپننگ ٹوپ کینڈل سٹک بھی اور بلش اگر گرین ہوگی تو بلش اور ریڈ ہوگی تو یہ تو یہاں پہ اگر سپوس کرو اس طرح ہی ہمارے پاس بنتی ہے تو یہ ہم کس طرح ڈونڈ سکتے ہیں اس سے کیا ہمارے پاس پیٹرن چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس کو ہم چل کے دیکھتے ہیں اب چارٹ میں تو ٹ کوئی بھی اگر اچھا یہاں سے ڈے آپ نے جو ہے ٹائم کون سے سیلیٹ کرنا ہے ٹائم آپ جو ہے یہاں سے میں چار گھنٹے کا سیلیٹ کر رہا ہوں اگر مطلب آپ شورٹ کر رہے ہیں لانگ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اسی حساب سے دیکھنا ہے اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے تھوڑی سی لگانے لگے ہیں ویک کے لیے ٹریڈ لگانے لگے ہیں کہ ایک ویک بعد میں آپ نے ٹریڈ کا دیکھوں گا کیا میرے ٹریڈ کے ساتھ ہوا ہے تو آپ ویکلی کینڈل دیکھیں گے اگر آپ دن کے لیے لگا رہے ہیں تو ڈے کی اگر آپ کھرے سے ٹائم کے لیے لگا رہے ہیں تو فور اور کی گانڈل دیکھیں گے تو اسی طرح آپ نے یہ چیزیں اپنے چیک کرنی ہے اسی حساب سے تو یہاں سے میں دیکھ لیتا ہوں یہ مطلب کہ اتنا مطلب خاص ہر جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گی یہ چیزیں ہیں پری سائز جو بیسک چیزیں ہیں آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے لیکن بہت سی اور چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے ڈیسیجن لیں گے تو وہ تو ایڈوانس چیزیں آتی جائیں گی لیکن یہ بھی کافی امپورٹن ہوتی ہے ہمیں ڈیسیجن لینے میں یہاں سے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اگزیکٹلی مجھے جو ہے مل گئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے یہ مجھے یہاں پہ جو ہے کینڈل نظر آ رہی ہے یہ دیکھتے ہیں یہ ایک کینڈل جو ہے مجھے بالکل نظر آئی ہے میں اس کو جو ہے زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر جو ہے نظر آ جائے یہاں سے میں اس کو زوم کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو کلی یہاں پہ ڈاؤن کی طرف بھی آئی لیکن وہیں پہ کلوز ہوئی اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کیا بولیش پیٹرن کونسی کینڈل تھی ہمارے پاس یہ گرین کینڈل اس طرح کی بنی تو ہمارے پاس بولیش اگر اسی طرح کی یہاں پہ ہمارے پاس بنتی ریڈ کینڈل تو ہمارے پاس کیا ہوتا پھر ہمارے پاس جو ہے ایک بیرش ٹرنڈ ہوتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی مطلب کہ اسی طرح کو جو ہے می آج نہیں کر رہی تو یہاں پہ ہمارے پاس جیسے یہ بنی تو ایک جو ہے بیرش ٹرنڈ میں آپ کو یہاں سے بھی ادھر بھی کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نیچے جو ہے ٹرنڈ یہ ہمارے پاس چلتا گیا ہے اس کینڈل بننے کے بعد ہمارے پاس چلتا گیا ہے اچھا یہ ایک بات رکھیں اگر مطلب کہ کوئی ٹرنڈ چل رہا ہوگا تب یہ ہم کینڈل دیکھیں گے جو بھی کینڈل آپ کو انہیں بتائی ہیں جب کوئی ٹ چل رہا ہوگا نا تب یہ جو ہے ہم دیکھیں گے ادھر وائز اگر کنسولیڈیٹ مارکٹ کر رہی ہے تب جو ہے یہ ورک کرے گی یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر یہ اس طرح کی کینڈل جو ہے کسی ٹرنڈ کے بیچ میں آ جاتی ہیں تو وہ ٹرنڈ جو ہے کنٹینیو رہے گا اس کا مطلب کہ چینج نہیں ہوگا کنٹینیو رہے گا کسی ٹرنڈ کے بیچ میں جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ بیرش ٹرنڈ بن رہا تھا اور پھر ریڈ کینڈل اسی ط ٹرنڈ چل رہا ہے بیرش چل رہا ہے پھر ریڈ کینڈل اسی طرح کی بن گئی ہے تو ہمارے پاس وہی ٹرنڈ جو ہے کنٹینیو رہے گا تو ہوفلی آپ کو جو ہے یہ سمجھ آگی ہوں گی یہ کینڈل کس طرح ورک کرتی ہیں اسی طرح میرے پاس ایک اور کینڈل ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بڑی امپورٹن اور سٹرونگ کینڈل ہے بہت زیادہ ورک کرتی ہے یہ مارو بوزو کینڈل اس کو کہتے ہیں اور اس کا جو ہے کچھ یہاں سے دیکھ س سکتے ہیں کس طرح کی ہوتی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک کینڈل مطلب کہ اگر سپوز کرو منڈے کی کینڈل ہے منڈے کی کینڈل یہاں سے سٹارٹ ہوئی اس نے جو ہے سٹرونگ اگر سٹرونگ بایا رہے ہیں مطلب کے بلز نے ایک جو ہے ہاوی ہو گیا ہے مارکٹ پہ اور سٹرونگ بائنگ ہو رہی ہے ایک لونگ مطلب کے فل کینڈل ایک گرین بن گئی اور یہاں پہ اس کی ویک تھوڑی سی مطلب کے اگر شیڈو جو ہے اس کا ویک شیڈو ایک ہی بات ہے تو یہاں پہ تھوڑی سی بنی یا بلکل نہیں بنی اور ایک سٹرونگ مکمل کینڈل مطلب چار گھنڈے کی کینڈل ہے تو مکمل جو ہے چار گھنڈے کی ایک سٹرونگ پوری پوری کینڈل جنریٹ ہوئی اس طرح کی نہیں ہوئی کہ یہاں سے مطلب کے اس کی سٹارٹنگ ہوئی اور یہاں پہ جانے کے بعد پھر ہی یہاں پہ کلوز ہوئی یہ بلکل جو ہے ایک پوری کینڈل بن گئی تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بلیش ہمارے پاس ہو جائے گا اگر کسی ب مطلب کے کہیں بن گئی اس طرح کی تو یہ جو ہے ٹرینڈ کو اسی طرح اگر مطلب کے کنٹینیو کسی ٹرینڈ مطلب کو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے درمیان پہ بن گئی تو یہ کنٹینیو رہنے والی ہے اسی ٹرینڈ کو کنٹینیو رکھنے والی ہے تو یہی چیزیں یہاں پہ بھی رکھی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرینڈ ریورسل کے لیے ہمارے پاس چیک ہوتی ہے اب جو ہے میں آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح یہ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں تو اپنے جو ہے وہی چارٹ میں چلوں گا اور یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے یہ قرآنہ جو ہے میں یہاں پہ اس کو یہ کر دیتا ہوں اب جو ہے ہم یہاں سے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ کینڈل بنی ہے تو کس طرح یہ ور کر رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک کینڈل جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے یہاں سے لیکن اس کی تھوڑی سی وک نیچے مجھے نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی آلموسٹ وہی کینڈل بن رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک فل کی کینڈل ہمارے پاس بنی تو ٹرینڈ ہمارے پاس کیا چل رہا تھا یہ چل رہا تھا اور اس کے درمیان میں بنی تو ٹرینڈ ہمارے پاس یہ سیم ہی رہا اگر یہ یہاں پہ ریڈ کینڈل بن جاتی یہاں پہ اسی طرح کی بلکل فل جو ہے ریڈ کینڈل ہمارے پاس بن جاتی تو ٹرینڈ ہمارے پاس چینج ہو جانا تھا ہوفلی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اسی طرح میں آپ کو باقی بھی ڈھونڈ کے دکھاتا ہوں یہاں سے ڈھونڈ لیتے ہیں تو یہاں پہ مجھے ایک کینڈل مل گی ہے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک فل کینڈل میرے پاس بنی ہے تو یہاں سے اس کے بعد دیکھئے کتنی بڑی ہے گرین کینڈل بنی ہے تو میں اس کو ذرا کر لیتا ہوں زون تاکہ آپ کو جو ہے کلیرلی نظر آئے تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے فل کینڈل میرے پاس یہ ریڈ بنی ہے اس کے بعد ٹرینڈ جو ہے چینج ہوئا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی گرین کینڈل بنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مارکٹ کنسولیڈیٹ کر رہی تھی اور اس کے بعد ایک مکمل گرین کینڈل ریڈ کینڈل جیسے بنیا تو ٹرینڈ جو ہے اس کے بعد چینج ہمارے پاس ہوا ہے کچھ دیر کے لیے اسی طرح آپ باقی بھی یہ کینڈل جو ہے آپ کو جو بتا دیئے ہیں یہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے تاکہ آپ شروع سے کورس کا پارٹ بنیں اور آپ کمپلیٹ چیزیں جو ہے سیکھتے جائیں آپ کی کچھ مس نہ ہو اس کے بعد جو ہے اس کے نیکسٹ جو ویڈیو آنی والی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ مس نہیں کر سکتے اس سے آپ جو ہے مطلب کے بہت اچھے ڈیسیجن لے سکیں گے یہ تو صرف کینڈلز تین جن کو آپ کو بتانا تھا کینڈلز کا جو ہے ہم آپ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم آپ جو سٹارٹ کریں گے آپ انڈیکیٹرز کو سٹارٹ کریں گے انڈیکیٹرز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس انڈیکیٹر کو کس کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے کون سے انڈیکیٹرز ساتھ یوز ہوتے ہیں اور کون سے آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں کون سے آپ کو کتنا بینیفٹ دے سکتے ہیں تو یہ کورس کر لیجئے آپ کی لائف بن جائے گی لائف ٹائم آپ کو جو ہے فائدہ ہونے والا ہے آپ کی ٹریڈ جو آپ ہمیشہ لاؤس اٹھاتے ہیں آپ کو لاؤس نہیں ہوگا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ